صدیق جان یہ جو آخری شیر تھا کہ جو ایک غریب کی جو اس کا دکھ ہے کہ جوان بیٹی گھر میں ہے یہ تو کھانا نہیں کھا رہا کوئی بندہ تو اس کی شادی کیسے کرے گا یہ جو غریبوں کے دکھ ہیں ان حکمرانوں کو ان کا کوئی اندازہ ہے بلکل نہیں ہے اور وہ تو خیر کہا کرتے تھے کہ میاں جدوں آوے گا تھے لگ پتا جاوے گا تو لگ تو پتا گیا ہے بلکل اور آج جس طرح سمیل صاحب آپ نے پرگرام کی شروع میں بھی بات کی کتنا مطلب ڈرامے بازی ادھاکاری میں سمجھتے ہیں پچھلے دس گیارہ مارکنہ سب سے بڑا ڈراما آج چلا ہے وہ جو آج ساروں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب بلکل ایسے لگ رہا تھا سارے جو مکار ہے نا تھگ وہ بیٹھے ہوئے ایک نئی تھگی کے لیے لوگوں کو بہت یہ جاہل سمجھتے ہیں بے حکوف سمجھتے ہیں لوگوں کو دیکھیں سمیل صاحب اگر جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا اگر شباز شریف سیریس تھے سب سے پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ آج سے میری کابینہ صرف بیس رکنی ہوگی پہلا اعلان یہ کرتے ہیں اور جو ٹیٹیاں لگی تھی جو چودہ پندرہ عرب ہیں ان میں سے آزہ جو ہے نا وہ میں واپس دے رہا ہوں بلکل دیکھیں آج جو انہوں نے کام کی ہیں یہ مطلب شو بازیاں ڈرامے بازیاں ادھاکاریاں پہلے انہوں نے ہفتے کی چھوٹی ختم کر دی پھر بھال کرنی پڑی اب جی صبح ساتھ بھی دفتر کھلے گا سمیل صاحب ساتھ بھی دفتر کھل سکتے ہیں مجھے بتائیں اچھا اس میں صرف یہ کیونکہ شباز شریف بیمار آدمی ہے یہ ساہی جات جاگتا رہتا ہے بیماری کی وجہ سے تو یہ صبح اٹھ جاتا ہے یہ اس کے قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ سارے بیمار ہیں شہر سارے اٹھ جائیں گے دیکھیں یہ ساتھ بجے دفتر کھلے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار ساتھ بجے دفتر کھلے ٹھیک ہے سرکاری ملازمین ساتھ بجے یہ بھی یہ واپس لیں گے مطلب ادھاکاریاں شبازیاں دوسرا جی آٹھ بجے جی مارکیٹیں بند دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی دی یہ بلکل درست بات ہے کہ مارکیٹیں جلدی باندھونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ آغاز اپنے سے کریں نا آپ سمجھ صاحب مریم صاحب اب گئی ہوئی ہے نا یا پتہ نہیں جانا انہیں سرگودہ آپ کال ان کا پروٹوکول دیکھ لیجے گا بھئی کس چکر میں آپ نے ان کو جو ہے وہ پولیس کتنی سیکیورٹی دیوی ایریجرز کی اور آپ کو پتہ ہے سمجھ صاحب جہاں ان کا برگر کنونینشن ہوتا ہے یقین کریں اگر ایک بھی برگر نہ ہے تو برگر کنونینشن جو ہے وہ دو چار سو لوگوں کا ہوگا وجہ یہ ہے کہ اس وقت مریم صاحبہ جہاں پہ جاتی ہیں سپیشل برانگ کے سیول ڈریس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وجہ کوئی چور نہ کہہ دے کوئی ڈاکو نہ کہہ دے کوئی نعرہ نہ لگا دی یار خدا کا خوف کرو لیکن وہ نعرے تو لگتے ہیں کئی جگہ پہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ریپورٹ ہوا ہے وہ مریم کے پاپا چور ہیں مریم کے پاپا چور ہیں وہ تو نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ اور ابھی یہ پنڈی میں نعرے لگے تھے کارکنوں کو عزت دو کیوں لگے تھے انہوں نے میٹنگ کی اور جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ ساتھ اپنے انویسٹرز کو لے گئے اور اس میں وہ جو ناصر بڑھ صاحب ہیں لندن میں جو ہوتے ہیں ساتھ ان کے بھائی کو روک لیا انہوں نے انہوں نے کہا آپ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے اس نے کہا کہ وہ باقی جو گئے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں کیونکہ ٹکٹ ہولڈر نے ساتھ اپنے اپنے انویسٹرز کو بھی لے کے گئے ہوئے تھے کارکنوں نے بادنارے لگائے کہ کارکنوں کو عزت دو تو یہ سب صورتحال ہے دیکھیں جو آگے تباہی اور بربادی آ رہی ہے نا لوگوں کے لیے سمجھیں اب اس وقت مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت تباہی اور بربادی ہے آپ تو آج بھی لاہور سے ہو کے آئے ہیں آپ لوگوں سے بات کریں کوئی ایک پاکستانی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو بتایا کہ آگے کوئی اس کو امید کی کنہ نظر آ رہی ہے کوئی اس کو نظر آ رہو کہ آپ کی ریاست کا جو ہے وہ ڈیریکشن ٹھیک ہے ہر بندہ مایوس ہے ہر دوسرا بندہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے یہ بہت خوفناک بات ہے اور ابھی بھی دیکھیں کہ شباز شریف نے یہی بات کی تھی جو آج ان کا جب مجھے بڑی حیرت ہوئی جو انہیں بات کی انہوں نے یہ فرمایا کہ آگے مزید مہنگائی ہوگی بس میں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اس حاق دار صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج شباز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ مزید مہنگائی ہوگی تو پھر یہ کس سلسلے میں ان کی حکومت آئی ہے اور ان کو ایک سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی بھی میں فواد چوزی صاحب کو آج سنے میں نے سمی صاحب انہیں فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر یہ سائی چیزیں ہو سکیں ایک چھوٹا وقفہ لینا ہے سوال یہ بہت اہم ہے میں بھی آج لاہور میں جس وقت لوگ باتیں کر رہے تھے تو ان سے ہم پہلے یوں ہاتھ جڑ کے کہتے تھے کہ خدا کے لیے یہ یہ بات نہ کی جائے گا لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل گا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے